بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بات کرنی ہے ایبی آر کے نوٹس بہت سارے دوستوں کو آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو ایمیز آئیں اور کچھ کو میسیجز آئیں اس حوالے سے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا کہ ہمیں دمکی اویز ایبی آر کی طرف سے نوٹس آ رہے ہیں جس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر بہت سارے چیزوں کو مینشن کیا ہے کہ اگر آپ ٹیکس ادار نہیں کرتے تو آپ کی فلاں فلاں جو سروسیز ہیں وہ بند کر دی جائیں گی بسیکلی وہ نوٹس ہے کہ آپ کو رائٹ یا لیفٹ سائٹ پہ میں دکھا دوں گا ویسے بھی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں لکھی گئی ہیں انکم ٹیکس آرڈینس دو ہزار ایک کے زیلی سیکشنز سیون بی ون اور ون ون فور کے تحت آپ کو مالی سال برائے دو ہزار چوبیس کے لیے اپنی آمدنی کا گوشوارہ تیس ستمبر یا اس سے پہلے جمع کرانا ہے یہ ایک انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کیونکہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے ستمبر کے مہینے میں تمام دوست جو کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت اپنے تمام تر اخراجات اور اپنی آمدنی وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے بی آر کی ویب سائٹ پر دیتے ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیڈ لائن ظاہر کیا انہوں نے گوشوارہ جمع نہ کرانے کی صورت میں آپ کے موبائل سیم بند کی جائے سکتی ہے بجلی اور گیس سے کنیکشن منقطع کیے جا سکتے ہیں اور آپ کو بیرونے ملک جانے پر پبندی لگائی جا سکتی ہے یہ تین چیزوں کا بقیدہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ اگر آپ انکم ٹیکس کے تحت جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے جو آپ کی ٹیکس ہے اگر وہ صحیح آپ نہیں دیتے یا آپ دیتے ہی نہیں ہے سیرے سے تو سب سے پہلے آپ کی موبائل سیم بند کی جائے گی اس کے بعد آپ کا بجلی کا جو میٹر ہے وہ اتارا جائے گا گیس کی کنیکشن جو ہے وہ بحال ہے آپ کا اگر تو اس کو بند کیا جائے گا اور آپ کے بیرونے ملک جانے پر پبندی لگائی جا سکتی ہے اس کے بعد ایب بی آر کے دوسرا تھریٹس دیکھیں ایب بی آر کے پاس آپ کی مالی ٹرانزیکشنز کا مکمہ ریکارڈ مجود ہے میں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایب بی آر آپ کے کن کن سورسز کے مدد سے آپ کی ڈیٹیل جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اسی لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ٹیکس سال دو ہزار چوبیس کے لیے اپنا درست گوشوارہ جمع کرائیں کیونکہ ایب بی آر وسیع بیمانے پر آرڈٹ کرنے والی ہے آرڈٹ کے لیے سپیشل بندے بٹھائی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آپ کی ملنے والی تمام تر انفرمیشن جو ڈیفرنٹ سورسز سے ملتی ہے اس کا آرڈٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ اس ستمبر کے مہینے میں فائلر نہیں ہوتے یا اپنے جو گوشوارے جمع نہیں کرواتے تو آپ کو نوٹس آ سکتا ہے مسکورہ بالا کی روشنی میں آپ کو نصیت کی جاتی ہے وہ نصیت کر رہی ہے ایب بی آر کے دوزار چوبیس کے لیے اپنی آمدری کا گوشوارہ تیس ستمبر تک لازمی جمع کروائیں یہ ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے ایب بی آر نے اگر آپ اس مہینے میں تمام تر اپنے گوشوارے اور اپنے ٹیکس کے اگر جو بندے فائلر ہیں وہ فوری طور پر گوشوارے جمع کروائیں جو نون فائلر ہیں وہ فوری طور پر فائلر ہو جائیں اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کی ڈیٹیل اس نوٹس کے مطابق جو ہے وہ ایب بی آر کے پاس ہے تو آپ پھر انتظار کریں کہ ایب بی آر کس طرح چھاپا مارتی ہے اور آپ کو گرفتار کرتی ہے یا آپ کو نوٹس بھیتی ہے پھر آپ کو اس سے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے جو کہ آپ کی آمدنی سے بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ جب کسی بھی بندے کے اوپر نوٹس بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کو پینیلٹی دینی پڑتی ہے اس چیز کی کہ آپ نے جو چوری کی تھی ٹیکس کی اس کے اوپر جو ہے جرمانہ بھاری ہوگا اور آپ جو ہے وہ پھر ادا بھی کریں گے بہتر یہی ہے کہ اس مہینے میں آپ فوری طور پر جو ہے وہ وقت کو ضائع کیے بغیر آپ فائلر ہو جائیں تاکہ آپ ان تمام مشکلات سے بچ سکیں اس والے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ